جوادر کے عوام میں پورے پاکستان کو پیغام دیا ہے کہ مافیا کے خلاف نکلو اس مافیا میں کون ہیں اس میں ایٹلیا ہے اس میں آرمی کے جرنیل اور خصوصاً ریٹائر جرنیل ہیں اس میں سیول اب سراؤن ہیں اس میں کرنک سیاستدار ہیں میں نے اس دن کہا ایک ریٹائر جج کی پنشن ماہانہ پنشن دس لاکھ روپے یہ ظلم ہے مجھے پیرے کے لیے پانی نہیں مل رہا اور ریٹائر جج کی ماہانہ پنشن دس لاکھ روپے دس لاکھ روپے پنشن لےتا ہے ایک گاڑی لیتا ہے ایک بیور لیتا ہے تین ہزار پیرپون کار لیتا ہے دو ہزار یونٹ پیجری لیتا ہے مفت گیس لیتا ہے مفت پانی لیتا ہے اردنی لیتا ہے اور یہ قوم کے خزانے سے لیتا ہے یہ مافیا ہے یہ مافیا ہے اور پھر اس کے ساتھ سیور افسران ہیں آپ کو پتہ ہے سرگودہ کے کمشتر کا گھر ایک سو چار کنال ہے ڈیپٹی کمشتر کمشتر اور بی پی اور ڈی آئی جی یہ میرا نوکر ہے عوام کا نوکر ہے عوام کے ٹیکس ان کو پیسہ ان کو تنہاملتائے یہ ہمارے آقا نہیں ہے یہ ہمارے مالک نہیں ہے یہ ہمارے نوکر ہے ایک سو چار کنال یہ ظلم ہے یہ مافیا ہے آپ دیکھ لینا وابڈا کا سربرا ریٹائر جرنیل نیپ کا سربرا ریٹائر جرنیل انڈیا میں کا سربرا ریٹائر جرنیل پاکستان علمپک کا سربرا ریٹائر جرنیل یہ پاکستان ہے یہ جرنیلستان ہے یہ مافیا اس مافیا کے خلاف پاکستان کے آمان کو نکلنا ہوگا یہ کتنے افسوس کی بات ہے گزشتہ دنوں پاکستان جا رہے تھے کشتی میں یورپ یورپ جا رہے تھے اس میں کوئٹا کی ایک خاتون تھی شاہدہ رزا شاہدہ رزا پنبال کی کلاری تھی شاہدہ رزا حاکی کی کلاری تھی اس نے میڈل لیے تھے پتہ ہے شاہدہ رزا کشتی میں کیوں جا رہی تھی یورپ اس کا تین سال کا بیٹا تھا اس کا تین سال کا اس کا تین سال کا مازور بیٹا تھا اس کے علاج کے لیے یورپ جا رہی تھی کہ پیسے کمائیں اور اب تو چھوٹے مازور بیٹے کا علاج کریں کشتی ڈوب گئی اور شاہدہ رضا شہید ہو گئی یہ ہماری بچیا یہ ہمارے خواتین یہ انسانی سمگلروں کے یہ کشتیوں میں یہ کیوں ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں اس لیے کہ یہاں ظلم ہے یہاں علاج نہیں ہے یہاں روزگار نہیں ہے یہاں تعلیم نہیں ہے یہاں معافیہ ہے موت کو کلے لگاتے ہیں لیکن پاکستان میں رہنا نہیں چاہتے یہ ان حکمرانوں کی وجہ سے ہے شاہدہ رضا کے قتل کے ذمہ دور پاکستان کے حکمران ہے جنہوں نے یہاں کے لوگوں کو ان کے حقوق نہیں دیئے اس لیے میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ اٹھے ہیں اپنی حقوق کے لیے آپ کو بتائیں بلوچستان ان کے لئے سونے کی چھوڑیا ہے دو ہزار بائیس کی ریپورٹ ہے میرے محترم خواتین بلوچ خواتین یہ سن لو دو ہزار بائیس کی ریپورٹ ہے ویتنام اپنے سمندر سے گیارہ عرب ڈالر کی مچھلی پروخ کرتا ہے اس کی پاکستانی روپے تین ہزار عرب روپے ویتنام کا سمندر گوادر سے چھوٹا ہے تین ہزار عرب روپے کا مچھلی ویتنام پروخ کرتا ہے یہ ہزاروں سینکلوں نہیں ہزاروں عربوں کی کرپشن گوادر کے سمندر میں ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے آپ کو پتہ ہے صرف صرف دربت سے صرف دربت سے روزانہ چار کروڑ کا پتہ اٹھایا جا رہا ہے چار کروڑ کا اس میں کوسٹ گارڈ اس میں کسٹم اس میں اپسی اس میں سیول افسران اس میں پولیس اس میں پیغیرت اور کرپ حکمران اس میں نیوی اس میں ڈی سی اس میں ڈی پیو یہ سب اس میں انوال ہے چار کروڑ روزانہ یہ کرپشن یہ جو یہاں شراب آ رہی ہے یہ جو منشیات آ رہی ہے یہ جو پاکستان سے ڈالر سمگل ہو رہی ہے یہ کون کر رہا ہے غریب لوگ لڑی کر رہے یہ حکمران کر رہے یہ یہ سرکاری لوگ کر رہے اور فضا عوام کو دے رہے ہیں آج مولانا حدیت و رحمان بلوچ وہ جیل میں ہیں اور لادلے سرداروں کی زمانتیں ہو رہی ہیں میں نے میں نے جب کوئٹہ آیا تو میں نے آئی جی پلیچستان کو فون کیا کہ عبد الرحمان کیتران کہ ہاتھ میں ہتھ کڑیا کیوں نہیں ڈالی اس نے مجھے کہا سینیٹر مشتاق صاحب میں سردار اور وزیر کے ہاتھ میں ہتھ کڑیا نہیں ڈال سکتا آپ سردار کے ہاتھ میں ہتھ کڑیا نہیں ڈال سکتے اس نے تین قتل کیے ہیں اس کا نیجی جیل ہے لیکن جمہوری جدو جہت کرنے والے ہدیت و رحمان بلوچ کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیا ڈالتے ہو آئی جی صاحب آئی جی صاحب تمہیں شرم نہیں آتی وزیر علیہ صاحب تمہیں شرم نہیں آتی تم لوگ ایک جمہوری قائد کو آج 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 میری ماحل بلوچ آج میرا عظیم بلوچ آج میرا نسیم بلوچ آج میرا صابر بلوچ آج میرا ڈاکٹر دین محمد بلوچ آج میرا زاکر مجید بلوچ لا پتہ ہے ان کے خواتین ان کے بچے ان کے رشتہ دار ان کا راستہ تک رہیں میں نے کوئٹا کی کوئٹا کی روڈ زون میں ماحل بلوچ کی چھوٹی بچی کو اٹھایا میں نے کہا اس بچی کی ماں کو شرم نہیں آتی بلوچ روایات کا پاس بھی نہیں کرتی اس بچی کی ماں کو تم لوگوں نے غیب کر دیا ہے اس کے ہم مطالبہ کرتے ہیں حق تو تحریک کا یہ مطالبہ ہے کہ مسنگ پرسن کو وہاں گزار کر لو آپ کے پاس عدالت ہے قانون ہے آئین ہے کسی نے جرم کرے تو پیش کر لو لیکن لوگوں کو لا پتہ کرنا لوگوں کو مار کر دشت پیابا میں ان کی لاشیں پینکتا یہ ظلم ہے یہ دشت کردی ہے اس کو نہیں بانتے اس کو تسلیم نہیں کرتے میں حیران ہوں سی پیک گوادر میں بن رہا ہے اور اورنگ لائن ٹرین لاہور میں بن رہی ہے سی پیک گوادر میں ہے اور سی پیک کا منصوبہ اورنگ لائن ٹرین وہ لاہور میں بن رہا ہے مجھے پتہ ہے مجھے پتہ ہے سوئی یہاں ہے مجھے پتہ ہے سیندر یہاں ہے مجھے پتہ ہے ریکوڈک یہاں ہے مجھے پتہ ہے سی پیک یہاں ہے لیکن اس کے باوجود میرے بچے بھوکے ہیں اس کے باوجود میرے بچوں کے لئے تعلیم نہیں ہے اس کے باوجود میرے مٹی پر امن نہیں ہے اس کے باوجود میرے نوجوانوں کے لئے روزگار نہیں ہے تو میرا سوئی میرا سیندک میرا ریکوڈک میرا سیپے کیوں میرے اختیار میں نہیں دیا جارہا وہ میری ترقی کے لئے استعمال نہیں کیا جارہا مجھے کہا جا رہا ہے حق دو تحریک کو کہا جا رہا ہے کہ یہ خلاف ہے سی پیٹ کے میں اسلام آباد کو خبردار کرتا ہوں حق دو تحریک سی پیٹ کے خلاف نہیں ہے میں بیچنگ کو خبردار کرتا ہوں حق دو تحریک سی پیٹ کے خلاف نہیں ہے حق دو تحریک کہتے ہیں ٹرالر کا خاتمہ کرو منشیات کا خاتمہ کرو پاڈر ٹرک اوپن کرو تعلیم دو سہت دو بجری دو گیس دو سڑک دو روزگار دو پانی دو تو میں خود سیپیک کی حفاظت کروں گا میں خود سیپیک کی پاسبانی کروں گا ہم سیپیک کے حق میں ہیں لیکن ہم کہتے ہیں سیپیک کے پروٹ سیپیک کا پل سیپیک کے پلائیت پر سب سے پہلا حق گوادر کا ہے بلوچ عوام کا ہے یہ حق آپ بلوچ عوام کو دو اور گوادر کے عوام کو دو اور میں آخر میں کہوں گا میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے آخر میں کہوں گا بلوچ عواتین کو اے غیرتمنگ بلوچ عواتین اپنے برکوں کو پرچم بناو اپنے برکوں کو پرچم بناو اے غیرتمنگ بلوچ عواتین اپنے چاندروں کو علم بناو اپنے دوپٹوں کو جنڈے بناو حقوق کا جنڈا حقوق کا پرچم حقوق کا علم جمہوری مزاہمت کا جنڈا جمہوری مظاہمت کا عالم انشاءاللہ انشاءاللہ ظلم کا ہے رضان تاریکی کی عراق یہ سیاہ دور یہ لوٹمار کا زمانہ یہ ختم ہونے والا ہے اور مولانا ہیدیتر آمان بروچ وہ تو روشنی ہے روشنی کو کوئی زنجیریں ڈال سکتا ہے روشنی کو کوئی ہتھکڑیاں پہنا سکتا ہے وہ روشنی ہے وہ صرف گوادر کی روشنی نہیں ہے وہ پاکستان کے مظلوموں کی امید ہے وہ پاکستان کے مظلوموں کی آواز ہے وہ ظالم کے خلاف بغاوت کا نعرہ ہے وہ حکوم کا استحارہ ہے وہ جمہوری ججلیت اور مظاہمت کی علامت ہے اس کو کوئی قید نہیں کر سکتا مولانا ہیدیتر آمان بروچ مظلوم کی آواز ہے مستقبل کا بروچستان ہیدیتر آمان بروچ کا ہے مستقبل کا بروچستان حق دو تحریک کا ہے انشاءاللہ یہ جدی جہد جاری رہے گی میں آپ کا نمائندہ ہوں میں جب بارکان میں میں جب بارکان میں جب بارکان میں واقعہ ہوا میں اس چینٹ کے اندر اٹھا اپنے بلیچ ناز گرام مری ناز گرام بی بی مری جو اپنے ایک بیٹی اور چھے بیٹوں کے ساتھ گیت میں تھا میں نے اس کے لیے آواز اٹھائی امیرہ بی بی کے دھران امیرہ بی بی کے دھران اٹھارہ سال کی میری بلوچ بچی جسے بارکان جیل میں شہید کر دیا گیا اس کے چہرے کے اوپر تیزہ پرالا گیا اسے کھوے کے اندر پیکا گیا اس امیرہ بی بی کے دھران کیلئے میں نے آواز اٹھائی میرے سینٹہ پاکستان میں کہا کہ امیرہ بی بی کے دھران میری اٹھارہ سالہ بیٹی جس نے ظلم کے خلاف جن کی قربانی دو اسے پاکستان کے سب سے با سیول عزاز دیا جائے وہ ہماری ہیروین ہے وہ ہماری ہیروین ہے وہ پاکستان کی ہیروین ہے وہ پلوچوان کی ہیروین ہے وہ نیچی جولوں کے خلاف جدوجہد کی علامت ہے میں آپ کا نمائندہ ہوں انشاءاللہ آپ کے ساتھ یہ جدوجہد جاری رکھوں گا اور اسلام آباد میں اور پارلیمنٹ میں آپ کے لئے آواز اٹھاؤں گا میں حکومت سے کہتا ہوں آگ سے نہ کھیلو آگ سے نہ کھیلو حق دو تحریک کے خلاف مقدمت واپس لو آگ سے نہ کھیلو حق دو تحریک کے مطالبات منظور کرو ورنہ یہ انقلاب نہ صرف پورے بلوچستان بلکہ پاکستان تک پہلے گا ایک دبا پھر بلوچ خواتین کو سلام ایک دبا پھر بلوچ خواتین کو شاباس ایک دبا پھر بلوچ خواتین کو حراج تحسین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين